اسلام علیکم ناظرین آسورہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے پولیس ایسا محسوس ہوتا ہے جتھے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور کوئی بھی کہہ کر پولیس کو کچھ بھی کہہ کر پاکستان میں کروا دیتا ہے کسی کو اٹھوا دیا مار دیا جالی کسیز بنوا دیئے میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے اور صافی لمبے لیٹ گئے ہیں اور پاکستان کی جو بڑے بڑے دانشوار تھے جو بڑے انگریزی بول کر رودو میں دعوے کرتے تھے اصل میں ان کی ریالیٹی یہ ہے کہ وہ ایک سوڈو انٹلیکچولز ہیں یعنی ان کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے بلکہ ان کی کوئی اصولی بات نہیں ہے بلکہ وہ سسٹم کو لوگوں کو اعوام کو بے وقوف بناتے رہیں کچھ ذاتی مفادات کی وجہ سے لیکن ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سسٹم آگے نہیں بڑھ رہا ایک سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے اور سب کی نظریں پاکستان کی مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ کی اوپر ہیں اور سب سے مضبوط اور بڑی جماعت عمران خان یعنی تحریکی انصاف کے اوپر ہیں یعنی سسٹم یہاں سے آگے تبھی بڑھ سکتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یا پھر تمام طرح پولٹیکل پارٹیز اور سٹیک اورڈز بیٹھ کر ایک معاہدہ کریں اور یہاں سے آگے بڑھیں نہیں تو پھر عمران خان کو سائیڈ کرنا مائنس کر دینا یہ سسٹم ہی جان کی کیفیت کا شکار رہے گا اور سٹیبلیٹی اس ملک کے اندر نہیں آسکے گی ہمیں کوئی پیسے نہیں دے رہا ہمیں کوئی مونے الگارہ بین الاقوامی طور پر بات ہماری سن نہیں رہا بلکہ اٹھا اٹھا کر پھینکا عساق ڈار کو انہوں نے کوئی آئی ایم ایف کو معاہدہ رہی کوئی دوست ممالک پیسش ایسے نہیں دے رہے تباہی اس ملک کے اندر پھر گئی ہے اور ایک بجٹ ایسا پیش کیا ہے جس میں اور زیادہ تباہی اس ملک کے اوپر مسلط کر دی ہے حارون رشید صاحب پاکستان کے سب سے بڑے تجزیہ کار ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو چند دکھ دانشور لوگ موجود ہیں جن کے اندر یہ جررت ہے یہ دم ہے کہ وہ کھل کر آج بھی حق اور سچ کی بات کر سکیں حارون صاحب ان میں سے ایک ہے جو ٹی وی ہو سوشل میڈیا ہو کھل کر بات کرتے ہیں اور اپنا میسیج پہنچاتے ہیں حارون صاحب نے ایک ویلوگ کیا ہے اور اس ویلوگ میں انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ درندگی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ یا پھر کوئی اور ہے حارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس وقت ملک کے سب سے بڑی تمام تر غلطیوں کے ذمہ دار صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے اصل نکتہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور کیسے ہو گئی ہے یا تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ایون دوہزار اٹھار میں انتخاب امران خان اسٹیبلشمنٹ کے کاندو کے اوپر سوار ہو کر نہیں آیا تھا کہ امران خان یہ نہیں کہتے رہے کئی دفعہ یا پھر ایک گردان پڑھتے رہے گرٹا لگاتے رہے کہ میں اور جنرل باجوہ ایک ہی پیج کی اوپر ہے جنرل باجوہ سب سے بڑے ڈیموکریٹ ہیں جنرل باجوہ ڈیموکریسی کے اوپر بات چیت کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد آج تک امران خان صرف اس ذہنی کیفیت سے باہر نہیں آسکے کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ باتیں امران خان صاحب خود کرتے ہیں کہ باجوہ نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ شاید پاکستان کے کسی بھی لیٹر کے ساتھ نہ ہوا ہو برحال اصل حقائق ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہی ہی امران خان صاحبیں جو ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب ڈیموکریٹ ہیں حالانکہ وہ ایک ادارے کے ساتھ بڑا تھی پاکستان کا سب سے موتبر ادارہ سب سے ڈسپلنڈ ادارہ اور یہی امران خان صاحبیں جو آج کہہ رہے کہ جنرل باجوہ نے ان کی تباہی پھیر دی ہے اس کے بعد حرون صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اصل میں طاقتور کون کرتا رہا ہے یہ بات ہمیں سوچ نہیں ہوگی اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں ہوگی کہ کبھی ایک پارٹی تو کبھی دوسری پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بناتی رہی امارتوں کی بنیاد اگر کمزور ہوگی تو امارت نہیں ٹھہر سکتی امران خان صاحب نے بھی کون سی پارٹی بنائی تھی یعنی فواد چودری کو آپ لے کر آئے اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پر یعنی بے شمار لوگوں کو آپ نے ساؤتھ پنجاب محاذ بنوایا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنوا کر آپ کو دیا اور امران خان اس وقت تعریفیں کرتے رہی ہے اس وقت تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے اس کے بعد حرون صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندوں جب آزماش آتی ہے تو اپنی بھی غلطیوں کے اوپر غور کرو یعنی خان کو خود بھی اس وقت سوچنا چاہیے پی ٹی آئی پر درندگی ہو رہی ہے لیکن کم اصکم سوچو تو اس ہی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سارے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے اسٹیبلشمنٹ اس وقت خود بھی پھنس چکی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس طرح پھسی ہوئی ہے جیسے بارہ سنگے کے بارہ کے بارہ سنگھ پھس گئے ہو یہ عارم صاحب کا تجزیہ بڑا دمنگ وہ کہتے ہیں کہ پورا سچ بولنے کی کوشش کی جائے یعنی اس ملک میں پورا سچ نہیں بولا جاتا اور لوگوں کو سچ نہیں بتایا جاتا تاریخی تجزیہ اس کے برقس ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا اسٹیبلشمنٹ کے رویہ بدلتے ہیں اس وقت اگر رویہ عمران خان کی اگینسٹ ہے یہ جو نظر آ رہا ہے تو پھر یہ چینج بھی ہوگا یہ بدلے گا بھی لیکن پھر کوئی نہ کوئی اور پولٹیکل پارٹی وکٹمائز ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ کون سی اصل پولیس ہے جو اپنے ہی لوگوں پر حملہ آور ہوتی ہے یعنی کون سی پولیس ہے جو اپنے لوگوں کو مارتی ہے ادارے مکمل طور پر ڈس فنکشنل ہیں یہ کون سی سیول سرویس ہے جو سب سے زیادہ پاکستان میں کرپٹ ہے پیسے بناتی ہے مال بناتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف ایک ہی چارہ ہے یہ وہ عمران خان کے ساتھ باتچیت کرے اور عمران خان کے پاس ایک ہی چارہ ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کرے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بات کرنی ہوگی اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی کوئی نہ کوئی معایدہ کرنا پڑے گا خوشائن بات یہ ہے کہ عمران خان بار بار مذاکرات کی باتچیت کرتے ہیں لیکن جب بھی عمران خان مذاکرات کی باتچیت کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی پولیس عمران خان کی گھر پر دوڑ جاتی ہے کہ ابھی عمران خان کے بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ ابھی جو لوگ مذاکرات کے لیے ہوتے ہیں انہیں اٹھا کر جلوں کے اندر بند کر لیا جاتا ہے لیکن حارم صاحب کے مطابق اس وقت ملکہ واحد ہا لیا ہے یا جو سینگ پھس گئے ان سینگوں کو اسی بنیاد پر نکالا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر بیٹھیں ایک معاہدہ تیہ کریں معاملات کو ڈسکس کریں سارے سچ بولیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا اس ملک کے ساتھ اور اس کے بعد آگے بڑھیں خیار وقی کا اپنا اللہ حافظ